بھارت میں دوہزار تیئیس کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے دنیا بھر کے کرکٹ شائکلین کی نظریں اس امچ پر لگی ہیں خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے میچ پر ورلڈ کپ میں ان دونوں ٹیموں کا مرال اور رینکنگ تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہے ونڈے ورلڈ کپ دوہزار تیئیس قبل ٹیم رینکنگ پاکستان اور بھارت کے لیے خوش آئند ہیں بھارتی ٹیم ورلڈ کپ میں نمبر ون جبکہ پاکستان نمبر ٹو کے ساتھ داخل ہونے جا رہی ہے بھارت اور پاکستان کی ونڈے ٹیم رینکنگ پر پانچ اکتوبر سے شروع ہونے والے ورلڈ کپ سے قبل کوئی فرق نہیں پڑے گا ملچسپ بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر عداد و شمار ورلڈ کپ سے قبل پاکستان اور بھارت کے حق میں اگر ہم گزشتہ ورلڈ کپ پر نظر داریں تو آسٹریلیا نے انیس سو نینانوے میں ورلڈ کپ جیتا تو وہ رینکنگ میں دوسرے نمبر پر تھا اسی طرح جب آسٹریلیا نے دوبارہ دوہزار تین اور دوہزار ساتھ میں ورلڈ کپ جیتا تو اس کی ٹاپ پوزیشن تھی اس کے بعد دھارت نے دوہزار گیانہ میں ورلڈ کپ جیتا تو ایونٹ سے قبل اس کی رینکنگ دوسری نمبر پر تھی جبکہ دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ کا فاتحے آسٹریلیا اور دوہزار انیس کا فاتحے انگلنج رینکنگ میں پہلے نمبر پر تھے بڑے امچ کا میزبان ہونا بھی بھارت کے لیے ایک مجھ پر تہلو ہے اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حالیہ تین ورلڈ کپ میزبان ممالک نے ہی جیتے ہیں آئی سی سی نے ریٹنگ سسٹم 1981 میں شروع کیا تھا تاہم 1989 اور 1989 کے ورلڈ کپ کے لیے کوئی ریٹنگ سسٹم نہیں تھا 1983 کا فاتحے بھارت دوسرے اور 1987 کا فاتحے آسٹریلیا چوتھے نمبر پر تھا جبکہ 1992 کا فاتحے پاکستان دوسرے اور 1996 میں سرلنگ کا چھتے نمبر پر موجود تھا ٹاپ رینک ٹیم دس میں سے سات مرتبہ میگا ایمٹ کے فیصلہ کن میٹ میں کالیفائی کر چکی ہے صرف ایک مرتبہ ٹاپ رینک ٹیم ناکاوٹ مرحلے میں بھی نہیں پہنچ سکی 1992 میں میزبان آسٹریلیا کے ٹیپ سیمی فائنل میں بھی نہیں پہنچ سکی تھی واضح ہے کہ ورلڈ کپ 2023 کا فائنل 19 نیومبر کو احمدہ آباد میں کھیلا جائے گا اور پاکستان اپنا پہلا وام اپ میٹ نیزلینڈ کے خلاف 29 ستمبر کو ہیدر آباد دکل میں کھیلے